ایبل واپس آ گیا لیکن وہ لین سے کچھ بات کرے اس سے پہلے سیزا نے ڈارک لارڈ اور آسان کو ہرا دیا اور وہ ان دونوں کے سامنے آ گیا سیزا نے دیکھا کہ ایبل پر سے وہ کرز ریموو ہو گیا ہے اور اس کی ساری پاورز واپس آ گئی ہے اور اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ کرین ان لوگوں کی مدد کے لیے آئے گا پر پھر بھی وہ کانفیلن تھا کہ اس سے کچھ بھی نہیں بدلے گا شرط میں تو میری ہی جیت ہوئی ہے پر ایبل نے کہا کہ لین ابھی تک شرط نہیں ہاری ہے آخری گیم کے نیم کچھ ایسے تھے کہ اگر کوئی بیچ راستے ہی ہار مان لے گا یا پھر موت کا گلاس ادھورا پیے گا تو اس کی ہار ہوگی اور موت کا گلاس پینے کے بعد اس کی موت ہو جائے گی اس سے بھی اس کی ہار ہوگی پر ایبل نے وہ ایک بھی نیم نہیں توڑا اس نے بیچ میں سے یہ گیم نہیں چھوڑا تھا اور موت کا گلاس پورا پیا تھا اور اوپر سے موت کا گلاس پینے کے بعد اس کی موت بھی نہیں ہوئی ابھی وہ اس کے سامنے زندہ کھڑا ہے مطلب کہ ابھی یہ کھیل پورا نہیں ہوا ہے ایبل سزا پیٹیک کرنے جاتا ہے سزا بہت ہی لائٹلی لے رہا تھا کہ اس طرح سے مجھ پیٹیک کرنے سے کچھ بھی نہیں بدلے گا لیکن ایبل اسے سلیش کر بایا سزا تورنٹ ہی پیچھے اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو ایمپاسیبل ہے ایک معمولی کریشن کریٹر کو کیسے چوٹ پہنچا سکتا ہے ایبل نے بتایا کہ دوسرے دیوتا الگ ہوں گے لیکن میں موت کا دیوتا ہوں میرے پاس موت اور تباہی لانے کی پاورز ہے میرے کمپلیٹ فارم میں میں کریٹر کو بھی تواہ کر سکتا ہوں سزا کہتا ہے کیا بکواس ہے یہ ایمپاسیبل ہے اور یہ کہتے ہوئے وہ ایبل پر اٹھیک کرنے آتا ہے لیکن ایبل نے اس پہ اپنی پاورز استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمہیں میرا یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم ابھی اور یہاں پہ مرنے والے ہو پھر اس کے بعد لین ایبل کے پاس بھاگ کی آئے اور اسے بہت جندہ ہو رہی تھی کہ ایبل کو کہیں پہ چھوٹ تو نہیں لگی ایبل اسے گلے لگاتا ہے اور کیا تاہی کہ میں ٹھیک ہوں تمہیں ڈرانے کیلئے ہم سوری لین اور زیادہ رونے لگی اور کہتے ہیں کہ پھر کبھی ایسا مت کرنا ایبل نے کہا کہ وہ پھر کبھی ایسا نہیں کرے گا اور وہ لین کا ہاتھ لے کے اپنی چیز پہ رکھتا ہے لین ایبل کی ہارٹ بیٹ محسوس کر پا رہی تھی مذہب کی ایبل کا ہاتھ اس کی باری میں سٹیبلائز ہو گیا ہے وہ اب ایمورٹل بن گیا ہے وہ کبھی نہیں مرے گا اور وہ ہمیشہ لین کے ساتھ رہے گا اس بار لین خوشی کے وجہ سے رونے لگی اور ایبل کو گلے لگاتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو اب سب لوگ یہاں سے چلتے ہیں ہم شرط جھیت گئے ہیں لیکن ابھی سیزا کہتا ہے کہ کس نے کہا کہ سب ختم ہو گیا یہ شرط ابھی پوری نہیں ہوئی ہے وہ جیسے دیسے کر کے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے آس پاس بہت ہی ڈارک انرجی منڈ رہا رہی تھی لین کہتا ہے کہ اب تمہیں رکنا ہوگا تم شرط ہار گئے ہو لیکن سیزا کہتا ہے کہ نہیں ابھی یہ پورا نہیں ہوا ابھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے لین سوچتے ہے کہ سیزا اتنا زیادہ کیوں کر رہا ہے ایبل پھر سے سیزا پیٹیک کرنے جانے والا تھا کہ لین تم پیچھے رہو اس کمینے سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں لیکن لین اسے روکتی ہے کہ ایبل رک جاؤ کچھ حجیب لگ رہا ہے سیزا نے کہا کہ جب راستے کے سارے کارٹو کو ہٹا دیا جائے گا تب یہ اصلیت میں اینڈ ہوگا اور وہ اپنی میچک پاور سے لین پہ ٹیک کرتا ہے